پرانی نسلوں کا شوق جو کبوتر مل ہی نہیں رہے آج پرانی نسلوں کا شوق کرواؤں گا جو آج پوری گرنٹیگوں والی اور پوری حمدہ کے ساتھ مدھا ہے کہ بھئی کو چھتوالا چھتوالا بھئی چپڑا جوڑا کافی بھئی ڈمان کرتے تھے جو دو ہزار پر دزار کے پانچھو پیس مل جائے پکالا زاگ کہلے رامپوری کہلے زرکام اور چیزوں کا شوق کرواتے ہیں کہ ان میں کارگو پری ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونس آگین ویلکم بیک لکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو ہیپی سنڈے تو زین بھئی کے پاس آئیں السلام علیکم وآلیکم السلام حملہ بھئی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم ہے زین بھئی تو زین بھئی ماشاءاللہ سے کافی رونا کا لگایا ہوئی یا کافی راشے لگایا ہوئے تو کیا دکھائیں گے پیار 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 دے رہے ہیں تو پھر ان کے لئے شکل کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں اچھا اچھا شوکر ہوا رہے ہیں آج شوکر ہوا رہے ہیں پرانی نسلوں کا شوک جو کبوتر مل ہی نہیں رہے دونڈ رہنے سے بھی نہیں مر رہے ایسے تین تین ساٹھے تین چار جوڑ کا شوکر روائیں گے اور مدہ آجے گا اور لاٹے ہوں گی دو بچوں کی انڈ لیول اور یہ کبوتر ہے جس بھئی کے پاس سی میل پڑی ہو میں کہتا ہوں مدہ آجے گا صحیح ہو گیا تو دوستو بھئی یہ شوکر آغاز کرتے ہیں ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے اور لائک لازمی کرنا ہے جی دوستو شوکر کریں یہ فرسٹ پیارہ ماشاءاللہ سے چیک کریں لے جیمزہ بھئی آپ کو پہلی بتایا ہے اوڑ اس گولڈ آج پرانی نسلوں کا شوکر ماؤں گا جو آج کے لوگ ان کے پاس بلکل کام میں ہیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا بھائیوں کے انشاءاللہ یہ نارا دوستو ماشاءاللہ سے لے جیمزہ بھئی وائیڈ کئی اسے ویشی بھی کہتے ہیں کئی دیوان ساولی بھی کہتے ہیں برحال مجھے اتنا پتا کہ یہ کبوتر نہیں ملتے چیک کریں ماشاءاللہ اکلوں کے برپور ان کی بیٹی بھی ہے وہ بھی اس کا بھی شوکر وائیں گے دیکھیں اس کا وائیبریشن جا کریں یہ اس کی دو میں پوری جسامت اس کی وائیبریشن پر لگی ہے ہڈی جوڑ بند کیا بنتا رہا ماشاءاللہ بہت کمال کی چیزیں ماشاءاللہ دیکھیں جی زین بھائی تریف نہیں کرنی چیزیں بھائیوں کو خود نظر آئیں اسی طرح ہی اسی طرح ہمزہ بھائی انشاءاللہ لے جیمزہ بھائی یہ فی میلہ ماشاءاللہ چیک کریں وائیڈ مادیا وائیڈ آنکھ میں چیک کریں ماشاءاللہ کم ملتے ہیں ہمزہ بھائی کم ملتے ہیں سنانکہ کبوتر یہ دیکھیں جو ان بھائی شکین بھائی ہیں ان کو پتا ہے چیک کریں ماشاءاللہ لال پلک اوپر سے کمال کی چیز ہمزہ بھائی کمال کی ہڈی دیکھیں چار انگل سے زیادہ جوڑ بلکل باندھ زین بھائی یہ دیکھنے سے نظر تھوڑی آنی ہے جب بتانی بڑھتی ہے بتا رہی ہے نا ہم اس لئے ہمزہ بھائی چیک کریں ماشاءاللہ پر کندہ چیک کریں آؤٹ کلاس چیزیں ہمزہ بھائی دوسرے پر پہ جا دیتے ہیں تیل چیک کریں اور یہ اس کے پنجے چیک کریں لے ہمزہ بھائی یہ ان کی پتھی ہے اور یہ بزاتے خود بازی میں اڑی ہے جس بہت سے لیکن انہوں نے شو ختم کیا تھا انہوں نے کہا تھا اس کو سنبال لینا یہ بازی میں اڑی ہے کلر لگا ہوا چیک چیک کریں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی اڑی ہے ابھی پتھی تقریباً چار یا پانچ پڑ کی تو میں نے باہر کے پار اس کے باہر کے پار منس کے کھائیں دیں ہیں ٹھیک ہے یہ تیل ہے بہت کمال کی چیزیں ہمزہ بھائی سٹینڈنگ ان کی چیک کرنے ہیں دوستہ لے جی ہمزہ بھائی اللہ کے حکم سے جو زین بھائی چیزیں دکھاتے ہیں نا پوری گرنٹیوں والی اور پوری حمدہ کے ساتھ مزہ آئے گا بھائیوں کو لینا دینا میں پہلے بتاتا ہوں کہ نصیبوں کی بات لیکن چھوک جو کرواتا ہوں نا تیل خوش کر دیتا ہے کیا یہ تین پیس ہیں اور ہمزہ بھائی ان کا فائنل ریڈ جو ہوں گا فائنل ریڈ مناسب کر کے بیاس کے بغیر کسی بھائی کے ساتھ دس ہزار کہیں تینوں پیس مل جائیں گے دس ہزار ان کی ڈمانڈا دوستہ لے جی ہمزہ بھائی انشاءاللہ جس بھائی کے پاس جائے گا وہ جگین میں خوش ہو جائے گا ایک دفعہ کہ چیز آئی ہے کوئی پاس اب بھائیوں کو اگلا پیر دکھاتے ہیں یہ دوسرا پیر ہے دوستہ لے جی ہمزہ بھائی اول ڈیز گولڈ مزہ آئے گا بھائی کو چھاتوالا اریجنل چھاتوالا یہ دیکھیں وی بنیوں میں اوپر چٹی تمہیں وائٹ تمہیں وی بنیوں میں اریجنل کانٹے دار جنمن چھاتوالا جوڑا اور میں کہتا ہوں مزہ آ جگا یہ نارا دوستو لے جی ہمزہ بھائی چاک کریں ماشاءاللہ بنتر چاک کریں اس کی پلے مناسب ریٹ لگاتے ہیں لیکن کوالٹی میں چیز لگاتے ہیں اور سب سے بری بات ہے کہ ریٹ ویڈیو کے اندر ہی بتاتے ہیں جو چیز دکھاتے ہیں پارکندہ چک کریں دس دن 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 سیٹو سے آڑی ہے یہ تیل ہے اس کی یہ اس کے پلے لے جمزہ بھائی یہ فیمیلہ چک کریں ماشاءاللہ چھاتوالا اریجنل آنگ دیکھیں اچھا زین بھائی یہ نسل ہی چھاتوالی ایسی ہے ایسی ہے ایسے یہ سارے پرندے چھاتوالی یہ نسل چھاتوالی ہے یہ ملتے نہیں ہمزہ بھائی جن کا پاس آنا وہ بڑے بڑے پیسے مانگتے ہیں کیا پارکندہ دیکھیں فل زور لگا رہی ہے دم پیچھے لے گیا لیکن باند ہے اور یہ اس کے پنجے چک کریں سٹینڈنگ چک کریں دوستو ناریدر کار دیا چک کر لیں ماشاءاللہ اریجنل اینٹ لیول جوڑا تو جی زین بھائی کیا محبت ہے لگانا تو یہ بھی دس کا تھا لیکن آپ کی پیار محبت کے ساتھ یہ فائنل جو سارے ریٹ ہوں گے آٹھ ہزار کا ملے گا آٹھ ہزار میں یہ یقین مانے بچے ملی دیتے ہیں جن سیاہالکوڑے والوں سے رابطہ کریں نا یہ اریجنل ماشاءاللہ جوڑا ہے اور جین من ایک نمبر جوڑا ہے طبیعت خوش کرنے والا یہ آٹھ ہزار کا پیارہ دوستو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ محبت ہی کہتا ہے انشاءاللہ کسی بھائی کو نراز نہیں کرتے راضی کر دیتے ہیں انشاءاللہ چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہیں اور ریٹ بھی راضی والے ہیں بات پیسوں کی نہیں ہوتی دوستو بھائیو بات ہوتی ہے کہ کسی کو نراز نہیں کرتے ٹھیک ہے پیسوں کے پیچھے باقی دل تو میرا کہا رہا تھا کہ میں خود ڈبے میں ڈال کر لیں بہی آپ کو پتایا ہے کہ آپ کا اپنا گاہ رہا جب مرضی یہ لے نہیں آپ کا اب بھائیوں کو اگلا پیٹ دکھاتے ہیں یہ ہے جی تیسرا بھائی لے جیمزہ بھائی چپڑا جوڑا کافی بھائی ڈمان کرتے تھے جائن بھائی چپڑے ذیان بھائی چپڑے ایسا چپڑا انشاءاللہ جو بھائی اڑھانے کا شکین ہے اڑھانے کا شکین ان کے لیے بیسٹ ہے انشاءاللہ ایسی پروازیں دے گا مزا آئے گا بھائیوں کو یہ نعرہ دوستہ لے جیمزہ بھائی چک کریں ماشاءاللہ اس کی بنتر چک کریں اس کی آنکھ دیکھیں لے جیمزہ بھائی کمال کا کمبوترہ کمال کی مادیہ آؤٹ کلاس پہ رہا ہمزہ بھائی جن چپڑے جیسے کہتے ہیں نا آج کل بھائی لوگ جن چپڑے یہ وہ ہیں ماشاءاللہ چک کریں پار چک نا چک کریں ٹیل چک کریں اس کی ہڈی جوڑ پراپر چک کریں ماشاءاللہ پنجھے چک کریں اس کے لے جیمزہ بھائی فیمیل کی بھی بنتر چک کریں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس بہت کمال کی کنمانے دینے والے نہیں رکھنے والی چیزیں ہیں یہ جو ہم بھائیوں کو دیتے ہیں انشاءاللہ نہیں دیکھیں زیان بھائی آج آپ نے اولیس گولڈ میں کتنا مڑا آئے گا بھائی میری بھرو رازی کر دیا کہ پرانے نسلیں دکھائیں گے ہمزہ بھائی آج وہ چیزیں دکھائیں ہیں جو بھائیوں کو بڑی کام ملتی ہیں بھائی ڈونڈ رہے ہیں ان چیزوں پر سٹرگل کر رہے ہیں پرانے کیونکہ آج کل چیزیں ہی پرانے ماشاءاللہ پنجھے چک کریں مانے دل خوش ہوتا ہے پنجھے دیکھے ایسے خوش کے پنجھے ہیں چک کریں دوستہ بھائیوں لے جیمزہ بھائی انشاءاللہ مزہ آئے گا بھائیوں کو ایسا نسلی جوڑا یقین مانے بھائیوں کو ساتھ ازار کا مل جائے گا جن چپڑے آنکھیں دیکھنا ہے گلاپی آنکھ ہیں ماشاءاللہ دور سے ہی ڈرونی نظر آ رہی ہیں تو لیں جی دوستو میں نے کہا سٹیننگ بھائیوں کو دکھا دے تھے ہیں پراپر کیونکہ بول ہی بہت زیادہ رہا ہے چک کریں جی دوستو بھائیو لے جیمزہ بھائی یہ پانچ پیس ہیں لڑ میں تین مادیاں دو نار ہیں تین مادیاں دو نار ہیں ایگا میاں سا والی گھنٹو والی مادیاں ایک یہ مسی مادیاں یہ یہ اور ایک اوپر سی لیٹی مادیاں اور یہ دو نار ہیں بہت تکڑے نارہ میاں سا والے آؤٹ کلاس نار ہیں تو بھائیو لے ان کا پکر کے شوکر واڑتے ہیں یہ ہے جی پہلا پیس دوستو یہ پہلا پیرا میاں سا والا پہلا نارہ میاں سا والا آؤٹ کلاس ماشاءاللہ آؤٹ کلاس یہ ہے چک کرے رنگ چک کرے ماشاء اللہ پارکندہ چک کرے اوکے ہو گئے یہ دوسرے نمبر کے اوپر یہ فیمیل ہے ماشاء اللہ چک کرے کالی میں سی چیلدار کٹی ہو یہ بیچ میں سے یہ تیسرا بیچ یہ بھی یہ سوالہ نارا بڑی آؤٹ کلاچ چیزیں بڑی آؤٹ کلاچ چیزیں اسے بھی بھائی کہ بس مادین ہوں اچھی انشاءاللہ محتاج نہیں ہے مادین ہوں بڑے اچھے پارکندے کے بڑے اچھے لیاوال کے کپنے یہ جو مادین ہیں لالانکھوں کے ان کے ساتھ نہیں لگتی ان کے ساتھ بھی لگتی ہیں جس میں کہہ رہا ہوں مادین کے محتاج جس کے رانکے بھی مادین ہوئیں انشاءاللہ لگایاں کام کرنے کرنا ہے انہوں نے یہ بلیڈ لائن ہی اس طرح کی یہ جو کالی جالدر مادین ہے دوستو جو وائبریشن کہا رہی ہے اس کو دونوں میں سے جون سے مرزی کپوٹر کے ساتھ لگا لیں ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے ایک یہ فیملی اس کو بھی یہ بھی ساتھ لگتی ہے ان کے دو جوری تقریباً بن گیا اور ایک پیس لیٹی ہے وہ کل ہے چاک کریں ماشاءاللہ پارکندہ چاک کریں یہ سنگل ہی ہے یہ سنگل پیس ہے یہ نار ہے مادین بتائی تھی لیکن یہ بول رہا تھا یہ نار ہے ہمیں کس کے بھائی کے ساتھ دو نمبری ہو وہ اچھی بات نہیں یہ نار ہے نہیں بعض اوقات زین بھائی آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا نہیں پتا چلتا اسی طرح چک کریں ماشاءاللہ رنگ جاک کریں اس کے آنکھوں میں اور ابھی بولا تو ہمیں پتا چک کریں ماشاءاللہ تو ہم نے پھر بھائی کو بتائی پارکندہ چک کریں ماشاءاللہ اس نار بھی ہے تو کیا ہو بھائی آر آؤٹ کلاس چیز ہمدھا بھائی تو جی زین بھائی ہمدھا بھائی یہ پانچ پیس ہیں سامنے کے دو جوڑے ہیں اور ایک نار ایکسٹر ہے ٹھیک ہے یہ بھائیوں کو دو ہزار پر دس ہزار کی پانچوں پیس مل جائیں صحیح ہو گیا دو جوڑے اور ایک ایکسٹرا سلیٹی نار ہے تو دوستو بھائی یہ سلیٹی اکیلہ تین چار اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مالیت کا اکیلہ بھی صحیح ہے چار ہزار کا اکیلہ اور دو سمجھ لیں کہ آپ کو کتنے کا پڑھتے ہیں یہ دس ہزار رفع میں ہیں تو زین بھائی بہت مناسب ٹھیک بتا دیا جی 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 سے چیزیں بھی اچھی دکھائیں تو ان کے ساتھ کو چھوٹا سا پیکج دے دیں یہ پیکج یہ ہوگا کہ جو بہلے تک کارگو ہوگی یعنی کہ اس کے ساتھ کارگو جی گی دو ہزار پر پانچ دوستو سارے لال آنکھوں والے آرگومنٹ آل گئی مجھے میں ساڑھے آٹھ نوزار میں پڑھ دیں گے یارتین بھائی بات ہوتی ہے کہ بھائیوں کا شوق ہونا چاہیے ہمزار بھائی اس بات پر تو بالکل آگری بھی نہیں ہے کہ قرائے کے ساتھ کسی کے ساتھ بیت کریں ہم خود دے دیتے ہیں کئی بھائیوں کو قرائے گا یار کوئی بات نہیں اب بھائیوں کو ناکسٹ دکھاتے ہیں لیجی ہمزار بھائی آپ کو پچاس ہزار والنگلیسٹر میرے ہاتھ میں ہے اس کو کالا زاک کہہ لیں رامپوری کہہ لیں زرکاون آنکھوں میں بوسکی آنکھوں میں نر ہے مادینی میلیسٹر کی بہت کمال کی چیز آؤٹ کلاس چیز ہے وائیڈ نوک ہڈی جوڑ مکمل آؤٹ کلاس چیز ہے زاک کی آنکھ پر وائیڈ نہیں ہے اگر یہ کہتا پر بھی وائیڈ ہوتا چک کریں ماشاء اللہ آنکھ چک کریں بوسکی آنکھ کا کبوتر ہے آؤٹ کلاس ماشاء اللہ چیز ہے ٹیل چک کریں یہ اس کے پنجے اکیلا پیس ڈا رہا دوستو تو سٹیننگ دیکھیں اس کے بڑی آؤٹ کلاس چیز ہے جس کے پاس بھی کوئی رامپوری ماتی ہو یا کوئی زاک ماتی ہو جوڑا لگائے تبیتیں خوش ہو جائے ہمدہ بھائی یہ فائنل جانسنا فائنل پانچ ہزار پیس ملے گا کسی بھائی سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے پانچ ہزار پیس کا مل جائے گا دوستو بھائیوں کیل ہے ٹھیک ہے اس لیے گھوم رہا ہے ادھر ادھر تو دیکھ لیں تو زین بھائی ان کے بعد کیا دکھا رہا ہے اس کے بعد بچے ہمزا بھائی آؤٹ کلاس بچے جسے کہتے ہیں جی تو دوستو شوق کریں یہ بچے ہمزا بھائی کافی ڈیمانڈ آئی تھی ان بچوں کے کافی کافی ڈیمانڈ آئی تھی ٹھیک ہے بھائیوں نے اتنا پیار دیا تھا نیلے بچوں کے لیے ٹھیک ہے یہ دس بچے اس ٹیم ریڈی ہیں ٹھیک ہے جس بھائی کو چاہیئے فورم رابطہ کرے ریڈ وہ ہی پندرہ سر بھائی پار اور چیزوں کا شوق کرواتے ہیں میں کہتا ہمزا آجائے گا اور ہمزا بھائی ان نیلوں میں خاصیت ہے کہ یہ جو ان نیلے یہ کوگے نکالے ہیں انہوں نے دو بھائی اس حمل ہے کہ سال سال ڈیڑھ سال بعد یہ اس طرح کے دوبارہ انہوں نے نکالے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں یہ کھ گئے ہیں اور یہ بھی کلر کم ملتا ہے انہی آنکھوں میں زین بھائی ایک آنکھ دکھا دیتے ہیں سیم بریڈ ہے سیم بلاڈ ہے جی جی دو بھائی ہیں ایک بھائی یہ کھڑا بھائی سامنے یہ بھی دکھا دیں یہ چیک کریں دوستہ چیک کریں ماشاءاللہ کمال کے بنیں گے آپ سے رنگدار آنکھوں میں بنیں گے ہمزہ بھائی کے مزہ آئے گا اڑانے میں بھی پلاس بلیڈر تب بیٹھتے ہیں خوش ہوئی بھائیوں کی تب پھر مزہ آئے گا کیونکہ ہم چیز ہی وہ بھائیوں کو دیتے ہیں جس میں بھائیوں کا شوق پورا ہو تو دوستو بھائیوں بات یہ ہے کہ ہم ٹک ٹوک کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو پچھلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کافی بھائیوں نے رافتہ کیا لیکن بچے ٹک ٹک بھائی کے اوپر ہی سیل ہو گئے تھے تو زین بھائی یہ ایک ہی آنکھ ہے میرا خیال ابھی تاک جتنے تک آئے ایک ہی آنکھ کے آ رہے ہیں ہمزہ بھائی بلیٹ لین یہ ایک ہے اور یہ اڑا کے میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ان کو اڑا کے جوڑے ڈال لینا انشاءاللہ مزہ آئے گا بھائیوں کو تو زین بھائی ریڈ بھی ماشاءاللہ سے اچھا لگا ہے ہمزہ بھائی بلکل مناسب ریٹ ہے اس ریڈ میں ممکن بچے دینا نا یہ آپ کو بتا کہ خصوصی محبت ہے اپنے گھر کے سیٹ اپنے گھر کے جوڑے ہیں تو اس لئے خصوصی محبت ہے لیکن پریں کسی اور کے پاس ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے یہ لے کے آتے ہیں سیدھی سی بات ہے دوستو تو بات کرنے کا مطلب اگر کوئی بائیٹ سے کوئی بچے لینا تو یہ پچیس سو تین ہزار پر جس بچے ہیں تو یہ ٹوٹل دس پیس ہے دس پیس ہمزہ بھائی اوکے ہو گئے گن بھی لیں دوستو تین اور تین چھے اور ایک سات اور ایک آٹھ اور دو یہ بیٹھے ہیں دس بچے ٹوٹل ٹھیک ہے جی پندرہ سو ان کا ریٹ ہے تو اب بھائیوں کا اگلی لاد بھی بچوں کی دکھا دیتے ہیں وہ پروازی بچے ہیں تو دوستو بھائیوں ماشاءاللہ سے شوق کریں جی ہمزہ بھائی بچے اس طرح کے بچے ہیں میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اپنے گھر کے بچے ہیں بازیاں لگی ہوں یہ نا ان کو چھوڑے اور انشاءاللہ ہی ریزلٹ دیں گے بازیوں میں مورے لگوائیں گے یہ میں خود روکے گئے تھے اپنے لیے چاک کریں ماشاءاللہ بچے اس طرح کی چیزیں آؤٹ کلاس آپ کو صرف زین بھائی پندرہ سو میں دے گا انشاءاللہ اللہ کو کم سے رنگوں والے بچے مزہ آجائے گا دو بچے یہ ہیں دوستو چھوٹی کلیوں میں دوستو کی ایک پر کا دو پر کا تین پروازی پلس بلیٹر بچے ہیں تجھے چار بچے ہو گیا دوستو دو بچے جائے ہیں لالنکو والے بھی اور ٹیڈی بھی پہلے لالنکو والے دکھا رہے ہیں پھر بعد میں ٹیڈی دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے رنگوں والے بچے ہیں سارے ہمزہ بھائی مزہ آئے گا انشاءاللہ چیک کرنا دوستو چھے بچے ہو گئے تو دو یہ ہیں دوستو مزہ بھائی تیڈی بچوں کا غاز ہوا ہے ماشاءاللہ سے چیک کر دیں یہ بھی لالا کیا زیادہ بھائی یہ تیڈی ہے تیڈی کروز میں باپ تیڈی یا ماس کی جو ان سے نا تو یہ دو بچے ہیں ایک یہ اور ایک یہ دو یہ ہیں دس ہو گئے ابھی تک مزہ بھائی تیتنیاں انشاءاللہ اللہ کو کم سے چھوڑیں گے انشاءاللہ شامو تک پروادے دیں گے انشاءاللہ یا وہ تو نصیب کی بات ہے انشاءاللہ بھائی اللہ کو کم سے بات ہوتی ہے زین بھائی نصیب کی انشاءاللہ اور ارانے کو اوپر بیٹ بینڈ کرتا نا کہ اگر ارانے والا اچھا ہو تو پھر ہی اڑتے ہیں نا لگانے خود دیں رزلٹ یہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو بھائیو ماشاءاللہ یہ پلسکرا بچا ہے یہ جونسرا بچا ہے یہ لالاں کا بچا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں ٹیڈی بچا ہے اوکے ہو گئے زین بھائی دکھا دیا میں نے یہ جونسرا بچا دوستو اور یہ بھی جونسرا ہی کہہ لیں آپ یہ چیک کر لیں دوستو تو زین بھائی کیا ریٹ ہے ان کا حمدہ بھائی یہ بھی پندرہ سور پارے انشاءاللہ بھائیوں کو اچھا زین بھائی ان میں محبت کیا کریں گے محبت حمدہ ان میں یہ ہوگی کہ ان میں کارگو فری ہوگی انشاءاللہ پورے پاکستان کی ان بچوں میں نلوں میں نہیں ان بچوں میں انشاءاللہ صحیح ہوگا دیکھیں جی زین بھائی حق کی بات کرنی چاہیے نا کہ میں نے کہا جنہیں سیم ریٹ نہ ہو فرق ہونا چاہیے نا تجھے دیکھ لیں کیونکہ یہ ہے بھی چودہ بچے ہیں دوستو نیلے ہے بھی دس تھے اگر ان میں کارگو دیتے تو وہ نقصان ہو جانا تھا جی جی تو ان میں فیدہ ہی ہے ہیلڈیٹ ایکٹیو بچے ہیں ویکسن شدہ بچے ہیں انشاءاللہ جہاں کے باندھ کے چھوڑیں بھائیوں کو مدھ آئے گا نمبر بولتے ہیں نمبر 0324721 کارگو پاکستان لوکیشن مری لہور شادرہ اس بھائی کا دل کریں آپ کا اپنا گھر میں کہتا ہوں کہ بھائی خود آئیں تسلی کریں لائپ شوک کریں پھر لے کے جائیں بھائی ہم آجی تو کوشی یہی ہوتی ہے کہ کسی بھائی کو مسٹیک ہوتی ہے نا کہ کسی بھائی کو خود دائیں ہمارے گھر چل کے کسی بھائی کو ڈاؤٹ ہوئے وہ خود دائیں آگے چل کے خود دے کے تسلی کر کے لے کے جائیں صحیح ہوگا ہم آپ کی محمد کے لئے بیٹھے گئے تو پاکستان زندہ باد